السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کے بادشاہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامات کا ایک حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈے تک ضرور دیکھیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ایک مرتبہ سرکار غریب نواز اپنے مقام پر جلوہ افروز تھے اور آپ وضو بنانے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک بوڑی عورت روتے چلاتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اس دور کا جو حاکم وقت تھا اس نے ایک بے گناہ بے قصور شخص کو فانسی کی سزا سنا دی تھی یہ بوڑی عورت انہی کی والدہ تھی جس شخص کو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی چنانچہ وہ بوڑی عورت سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے دستے عدب جوڑ کر کہنے لگی حضور ہم پر رحم فرمائیے ہماری امداد کیجئے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولیے کیا بات ہے اس بوڑی عورت نے کہا سرکار حاکم وقت نے بے گناہ اور بے قصور ہی میرے بیٹے کو فانسی کی سزا سنا دی ہے آپ جلدی چلئے نہیں تو وہ اسے فانسی دے دیں گے وہ میرا ایک لوٹا بیٹا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا نہ ہی اس کا قصور ہے لیکن حاکم وقت نے فانسی کی سزا سنا دی ہے حضور ہم پر رحم کیجئے سرکار خواجہ غریب نواز فوراں کھڑے ہوئے اور اپنا عصہ مبارک لے کر اس عورت کے ساتھ چل دئیے بہت صوفی اور خادم آپ کے ساتھ ہو گئے اور وہاں سے حاکم وقت کی دربار کی طرف روانہ ہو گئے ادھر خواجہ غریب نواز اور آپ کے ہمراہ لوگ راستے ہی میں تھے ادھر مزلم کو فانسی دی جا چکی تھی سرکار غریب نواز اور ان کے ہمراہ لوگ جیسے ہی دربار حاکم میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کو فانسی دی جا چکی ہے اور وہ مر چکا ہے اور جیسے ہی اس شخص کی ماں نے دیکھا میرا بیٹا مر چکا ہے وہ بڑے رونے پیٹنے لگی سرکار خواجہ غریب نواز پر ایک وزدانی کیفیت تاری ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی نے اس شخص کے قریب جا کر اپنے اصائے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے مظلوم اگر تو بے قصور قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا آپ رحمت اللہ علیہ کا بس اتنا فرمانہ تھا کہ وہ شخص زندہ ہو گیا سبحان اللہ اللہ تعالی نے انہیں نئی زندگی بکش دی اور وہ نیچے اتر کر سرکار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جھگ گیا وہاں کے دربار کے سارے لوگ اور حاکم وقت خود یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ایک انسان جو مر چکا تھا وہ کیسے زندہ ہو گیا لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اولیاء اکرام جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جو اپنی زبان سے فرما دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بات کو خالی نہیں جانے دیتا وہ شخص قدموں سے اٹھا اور دونوں ماں بیٹے نے سرکار خواجہ غریب نواز کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اپنے گھر کو چلے گئے اس واقعہ کا ڈیفرنس ہے سیرت خواجہ غریب نواز کتاب ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنے کے لئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ